اور ابھی آپ کو بتائیں کہ رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمدہ شہباز کی طلبی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے احتساب عدالت نے ملزمان شہباز شریف اور حمدہ شہباز کو فرد جنم آید کرنے کے لیے 11 جون کو طلب دیا ہے رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمدہ شہباز کی طلبی کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے احتساب عدالت نے تین صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کیا ہے عدالت نے ملزمان شہباز شریف اور ان کے صاحبزادے حمزہ شہباز پر فردہ جنم آدھ کرنے کے لیے گیارہ جون کو طلب کیا ہے متعلقہ حکام کو ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کی عدم پیشی کے باعث فردہ جنم کی کاروائی بہت عرصے سے التوا کا شکار ہے ملزم حمزہ شہباز کو آج بھی حفاظت اقدامات کے باعث پیش نہیں کیا گیا ہے عدالت نے حکم جاری کیا ہے کہ سبیرینڈر جیل اور ایس پی ہیڈکوارٹرز اندہ سمات پر حمزہ شہباز کو عدالت کے روبرو ہر صورت پیش کریں عدالتی حکامات پر عمل نہ کیا گیا تو متعلقہ افسران کے خلاف کاروائی ہوگی فیصلے میں متنبع کیا گیا ہے کہ ملزم شہباز شریف بھی اندہ سمات پر ذاتی حیثیت میں پیش ہوں شہباز شریف فرد جرم کی کاروائی کے لیے گیارہ جون کو ہر صورت پیش ہوں عدالت کی جانب سے رمضان شگر ملز کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر پہلے بھی فرد جرم آیت کی جا چکی ہے اہم دونوں کی جانب سے صحت جرم کی انکار پر عدالت نے گواہان کو طلب کیا تھا نیاب ریفرنس میں الزام آیت کیا گیا ہے کہ رمضان شگر ملز کے لیے دس کلومیٹر طویل غیر قانونی نالہ تیار کیا گیا ہے شہباز شریف نے وزرعالہ پنجاب کی حیثیت سے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا جس کی وجہ سے قوم خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے